بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عبراد چودری اور علی اسوان آپ کی قدمت میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علی برج فوڈ میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم ڈیفرنٹسی ریسپی اور نیو مہول کے ساتھ سے نیو جنریشن کے ساتھ سے لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ایک ڈرنک ہے جس کو منٹ مارک گریٹا کہتے ہیں جو کہ پدینے سے تیار ہوتی ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج تو میرے ساتھ جو کہ ان کو تیار کرتے ہیں جو کہ بہت ساری ڈرنکنگ کے ماہر ہیں جو کہ ڈرنکنگ کی تیار کرنے میں بہت زیادہ اکسپلٹ ہیں جو کہ چودری مزمل صاحب بیٹے ہیں جو کہ بہت سارے ریسٹورنٹ میں کام کر چکے ہیں آج ہم ان کی مدد سے یہ ڈرنک تیار کرنے لگے ہیں تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہ کیسے تیار ہوگی آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیمن لیے ہیں لیمو یہ ہم حسبے ضرورت ہی استعمال کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس بلکل فریش تازہ پدینے کے پتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سپرائٹ کی بوتل ہے سپرائٹ آپ کوئی بھی لیمن ٹیسٹ میں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس فوڈ کلر موجود ہے یہ میں نے گرین فوڈ کلر لیا ہے اس کے بعد میرے پاس بلک سالٹ یعنی کہ سیاہ نمک موجود ہے یہ بھی ہمیں حسبے ضرورت استعمال کروں گا اس کے بعد میرے پاس شگر چینی موجود ہے یہ بھی حسبے ضرورتی استعمال کروں گا اس کے بعد میں نے تھنڈا پانی لیا ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے اس آپ آئیس بھی یوز کر سکتے ہیں مگر سردی کا موسم ہے اس لئے میں تھنڈا پانی یوز کر رہا ہوں آئیس یوز نہیں کر رہا برف یوز نہیں کر رہا تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یوسر مچین لی ہے اس کا جاگ لیں گے زمل بھائی آپ کیا کرنا ہے اس میں اس میں تھوڑی سی مقدار میں پانی سب سے پہلے اس میں تھوڑی مقدار میں پانی ڈالیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی اس میں دو چمچ شگر اٹ کر دیں گے دو چمچ شگر اٹ کر دیں گے دو چمچ آپ اپنی مرضی سے بھی اٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی مصاب سے اپنی حسبے ضروری استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم میٹ پیز کریں گے میٹ اس میں ڈال دیں گے پودینہ پودینہ بلکل فریش پودینہ یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جی اب بلک سالٹ بلک سالٹ یعنی کہ سیاہ نمک اس میں ڈال دیتے ہیں کتنا ڈالیں گے جی تھوڑا سا تھوڑا سا حسبے ضرورت جی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آپ وائٹ سالٹ بھی جو بلک سالٹ سن نہیں کرتے وہ وائٹ سالٹ بھی سفیز نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو کلر دینے کے لیے ہم تھوڑا سا فود کلر یوز کریں تھوڑا سا فود کلر جوز کریں گے اس کو کلر دینے کے لیے بلک سوڑی سی مقدار میں چٹکی برابر جی اس کے بعد لیمن لیمن کتنے استعمال کرنے ہیں لیمن جوز استعمال کریں گے سب سے پہلے لیمن کا جوز نکال لیتے ہیں یہ ہم نے چھنی لی ہے پونی لی ہے تاکہ اس کے جو بیج ہیں لیمن کے یہ اس کے اندر ہی رہیں یہ اندر نہ جائیں جو اس کے اندر نہ جائیں لیمن کا جوز ہم نے پانچ بے لیمن کا جوز نکال لیا ہے یہ بھی ہم اب اس میں جگ میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن جی مزمال بھائی بوتل ایڈ کر دیں گے اب اس میں سپرائٹ کی بوتل استعمال کر رہے ہیں جو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے حسب ضرورت آپ لیمن فلیور میں کوئی بھی بوتل استعمال کر سکتے ہیں سیون اپ کی یا کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاف ڈال دیں جی مزمال بھائی آپ اس کو گرینڈ کر لیں بلکل بسم اللہ الرحمن سکتے ہیں تیار ہو گیا ہے بلکل موسیقی جی ناظرین ہمارا منٹ فلیور میں منٹ مارک کریٹا جو یوس ہے بلکل تیار ہو گیا ہے یہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں لوگ پینے جاتے ہیں بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں ان کو مہنگے دامو فروخت کیا جاتا ہے اس کو گھر میں بنانے کا بہت ہی آسان اور بہترین طریقہ ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کو بنانے کی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ایک خاص کر کر اسے لڑکیاں بہت پساند کرتی ہیں گررز بہت زیادہ سے پساند کرتی ہیں عورتیں اس کو بہت زیادہ شوق سے پیتی ہیں اور اس کو پینے کے لیے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جاتی ہیں تو آئی مضامر صاحب ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کیسے تیار ہوئے کیسے تیار ہوئے کوشیہ کمی پیچھتا ہے بلکل ہی اچھا مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہم گھر میں بھی ایسا تیار کر سکتے ہیں جی بلکل اب بھلی صاحب سے ایٹیس کرواتے ہیں جی علی بھائی پی کے بتائیں اور پیئیں جی کیسا بنایا ہے زبردست اوکے مضامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے بنایا ہے لیکوٹ ٹائپ ویسے یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس میں کافی مقدار میں آئی سیڈ کریں گے جس کے وجہ سے یہ ٹھیک ہو جی دوستو اگر آج کی میری ویڈیو اور میری یہ چھوٹی سی ریسپی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے مضمل کو اور علی کو نیک تمناوں کے ساتھ دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل علی ویڈیو پسند آئی ہو مسکراتے رہے جو ہی اور ہمیں یاد رکھیں دعاوں میں اللہ حافظ